کرکر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لیے سبسکرائب کریں اسپورٹس نیوز چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ دیکھیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے اسلام علیکم ناظرین اکرام ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عسام امیر کی ایسا راز فاش ہو گیا کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ بھرپا ہو گیا سوشل میڈیا پر آئے روز کچھ نہ کچھ ہنگامہ ضرور ہوتا ہے کبھی کسی سیلیبریٹی کی کوئی تصویر یا ویڈیوز پر بحث ہوتی ہے تو کبھی کسی کا کوئی سکینل سارفین کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے سارفین کو بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی کس بات پر معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ سب کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے ایسا ہی کچھ پاکستان کے معروف کرکٹر عسام امیر کے ساتھ بھی ہوا جنہوں نے پاکستان کو ٹی ٹونٹی سیریز جتنے پر مبارک بات دی تو ایک لڑکی نے انہیں تانہ دیا کہ یہ تو اچھی بات ہے لیکن اس معاملے میں آپ نے کچھ نہیں کیا لڑکی کی بات عسام امیر کو شاید بری لگ گئی اور دونوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی جو بعد میں انکشاف میں بدل گئی اور لڑکی کے جواب نے سب کو حیرت زدہ کر دیا لڑکی نے عسام امیر سے کہا کہ تم اپنی وہ تصویر دیکھنا چاہو گے جس میں تم نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے یہ سب کچھ اس وقت شروع ہوا جب عسام امیر نے پاکستان کو سیریز جتنے اور نمبر ون پوزیشن حاصل کرنے کی مبارک بات کا پیغام جاری کیا اور لکھا ٹی ٹونٹی کی دنیا میں نمبر ون ٹیم ہم نے کر دکھایا سرفراز احمد سمید کھلاریوں اور پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو یہ بہت فخریہ لمحہ ہے اور جواب میں لکھا تمہاری ڈی پی کا پوز خراب ہو گیا ہے یا پھر تمہاری ناک ہی خراب ہو گئی ہے لڑکی نے پھر جواب دیا نہ ملنے کا غصہ تم مت اتارو اب لڑکی نے پھر لکھا تم نے سنیپ چیٹ سے کیوں ہٹایا عسام امیر نے لکھا میں نے کب تم سے ملنے کو کہا یہاں ویمن کارڈ استعمال مت کرو اگر تمہیں مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بلاک کرو لیکن دوسروں کو بدنام کرنا چھوڑ دو اور ایسی باتیں مت لکھو جو کبھی ہوئی ہی نہیں ناظرین اس لڑکی کا نام عیشہ ہے عیشہ نے جواب دیا پہلا اصول ہر چیز کا سکرین شارٹ لے لو میری جان ایک اور سارف نے لکھا کہ جالی سکرین شارٹ بنانے میں صرف پانچ منٹ لگتے ہیں تو عیشہ نے جواب دیا کس کے پاس اتنا فالتو وقت ہے برحال یہ سکرین شارٹ نہیں بلکہ سکرین ریکارڈنگ ہے کیا تم اپنی وہ تصویر دیکھنا چاہتے ہو جس میں تم نے شرٹ نہیں پہن رکھی اس کے بعد عیشہ نے وہ تصویر بھی پوسٹ کر دی جو بعد میں ڈیلیٹ کر دی اور لکھا جو لوگ مجھے بھاشن دے رہے ہیں وہ اسی طرح کے حربے استعمال کر کے مشہور ہوئے ہیں اگر اس نے تردید نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی یہ لیک نہ کرتی عیشہ نے کہا میں نے سکرین شارٹ ڈیلیٹ کر دی ہے کیونکہ میں لیک کرنے کی پالیسی پر یقین نہیں کرتی جب تک کہ کوئی فضول میں جھوٹ نہ بولے تو عیشہ نے آخری ٹوئٹ میں لکھا اگر میں توجہ حاصل کرنا چاہتی تو میں بہت پہلے یہ سب لیک کر دیتی میں نے صرف اس لیے تصویر پوسٹ کی کیونکہ عسامہ نے جھوٹ بولا کہ اس نے مجھے ملنے کو نہیں کہا تھا لیکن پاکستانی لوگ اور خواتین کے حقوق کے بات کرنے والے نام نہات بھی آپے سے باہر ہو رہے ہیں اور وجہ صرف اتنی ہے کہ میں نے سب کچھ پوسٹ نہیں کیا ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اور اس طرح کی اور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسپورس نیوز کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی